اگر سرکار کا نیز دیس ہے تو ہمیں کتابنے کو تیار ہے ہم لوگ دیس میں جو ہے سانتی چاہتے ہیں سب کے لئے انصاف کا خیصلہ ہونا چاہیے اور یہ صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے لاؤڈس میں کوئی بریشانی نہیں ہے جیسا بھی کام کر رہے سرکار صحیح کر رہے ہیں ابھی پرشو رام نہیں کی پہچیس پہلے گیارہ دی یوٹی میں رہتی ہیں بار سا اسکھانا کے دان گھولے کے سنوہ جاترہ کے جلوس دی تھے اور سابسا اب اس سمیں رامجان کا مہنے چل دا ہے بھو جاپکہ کے بھی کارکنگ بڑھتا ہے کہیں بھی کوئی بکنے میں نہیں ہی منگیت خواہ کی باتے دور ہیں یہ اپر بھویش کی بکاس کی نہیں سوچ کے پیلسک کر رہا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا وہ یوگی آدھتنات ہی کر سکتے ہیں یوگی بابا کا بلڈوجر ہو یا پھر یوگی کا انداز یوگی کی ٹو پوائنٹ ور سرکار ہو یا پھر یوگی کی فیسلی یوگی جیسا کوئی نہیں کیونکہ تپردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات پھر چرچہ میں ہے بلڈوجر بابا کے بعد یوگی آدھتنات کا لاؤڈ سپیکر موڈل ہٹ ہو گیا ہے مندر ہو یا مزد لاؤڈ سپیکر اُترے تو یوگی کی خلاف کوئی نہیں بولا یوگی کے لاؤڈ سپیکر موڈل نے یوپی میں بڑا بدلاؤ کیا ہے جو شاید کسی اور کے بس کے پارت نہیں یوگی آدھتنات کی نردیش کے بعد پورے اکٹا پردیش میں مندر سے لے کر مزدد تک لاؤڈ سپیکر اُتر گئے جس لاؤڈ سپیکر پر پورے دیش میں سیاست ہے یوپی میں لوگ بینا کسی ویروت کے مندر اور مزدد سے لاؤڈ سپیکر اُتر رہے ہیں نہ ہی کوئی ویواد ہوا اور نہ ہی کوئی ویروت یہ ہے یوگی کا ہٹ موڈل اگر آکھوڑو کی بات کرے تو پورے دیش میں دھانوی کے ستھالوں سے دس ہجاز سے زیادہ لاؤڈ سپیکر کو اُترہ گیا جبکہ 35 ہجاز سے زیادہ لاؤڈ سپیکر کے آواز نردارک مانک کے انصار تیہ کی گئی ہے یوگی کی پہل کا اثر سب سے پہلے مطرہ نگری میں دکھا کورکپور میں اتحاسک مندر میں آواز کو دھیما کیا گیا سبھی دھرم گروہ یوگی آتیتنات کے اس فیصلے کے ساتھ ہے اور یوگی کو سمرتھن بھی دے رہے ہیں یوپی میں لاؤڈ سپیکر موڈل اب سرکھیا بٹو رہا ہے ویسے اس کی شروعات مہاراشتر سے ہوئی جب راج تھاکرے نے اس مدے کو اچھالا اور اعلان کیا تھا کہ اگر مزددوں سے لاؤڈ سپیکر نہیں اُترے تو پورے مہاراشتر میں اس سپیکر پر حرمان چالیسا بجے گی اور ایسے تصویر مہاراشتر میں دکھائی بھی دی تھی مہاراشتر میں تو اس وقت بھی سیاست ہے لیکن یوپی میں یوگی نے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا یوگی نے ترنٹ ایکشن لیا اور اس کے بعد ماملی پر یوگی کے انٹری ہوئی ویسے اس ماملی پر 2005 میں سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ سنایا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اچھی آواز میں سننے کے لئے مجبور کرنا مولک ادھکاروں کا حنن ہے لیکن یوگی بابا کے لاؤڈ سپیکر موڈل اب چرچہ میں ہے جہاں بنا کسے ویوات کے مندر اور مزد سے لاؤڈ سپیکر نا صرف اترے ہیں بلکہ ان کے آواز بھی دھیمی کی گئی ہے کیونکہ یوگی بابا 2.0 سرکار میں ایک با فیر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یوگی جیسا کوئی نہیں موسیقی